جو بات کر رہی ہیں وہ بات کر رہی ہیں ساماجی وکاس کی اوستائیں پسلی کلاس میں ہمیں ساماجی وکاس کی مہتر ہے اس کے بارے میں بات چل گئے تھا اب اپن جو ساماجی وکاس کی اوستائیں ہیں اس پر آج اپنے بات کریں گے ٹھیک ہے تو ساماجی وکاس ہے اس کے اوستاؤں میں پہلی ہے بچپنا آوستہ دوسری ہے بالی آوستہ تیسری ہے کشور آوستہ اور چوتھی ہے وہ ہوتی ہے پروڑ آوستہ نا یہ چار ترکار کی اوستائیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اب پہلی ہے وہ ہوتی ہے بچپنا آوستہ کیا ہوتی ہے بچپنا بچپنا آوستہ میں کیا ہوتا ہے کہ تین مہا کا بچہ اپنے مات پہلن پرسن کرنے والے کو پہچان جاتا ہے جب بچتہ تین مہا کا ہوتا ہے تب وہ اپنے مات آ پہلن پرسن پرسن کرنے والے ویٹشتے کو پہچان نہیں لگ جاتا ہے یعنی اسے جو بھی مدودھ ملاتا ہے جو اس کا خیال رکھا ہے تو اس کے پاس hal yetat은 viu جانے پرسا نمی جاتا ہے فال نم Leyہ سوٹہ تین مہا کا ہوتا ہے پانچ مہا کا بچہ ہے وہ مسکرانے لگ جاتا ہے بچہ تو پانچ مہاں کا ہوتا ہے تب اس مسکرانے لگ جاتا ہے اور پانچ سے دس ماہ کی آوشکتہ لہنے لگ جاتا ہے چوئیس ماہ میں بچہ سےہ حی Haw hung پروک اگلوں میں ساتھ کھیلنے لگ جاتا ہے اور چوئیس ماہ کے حضرت ہے یا دو ورس کا حضرت ہے تب بچہ ہے وہ کسی انہیں کی سہارت ہے دوارہ دوسری بچوں کے شاتھ کھیل سکتا ہے آٹھ سے نو ماہ میں پریچتوں کے پرتی آٹھ سے نو ماہ میں اے پریچتوں کے پرتی بہہ کا باؤ پرکٹ کرنے لگتا ہے اور آٹھ سے نو ماہ کی عمر ہوتی ہے تب بچہ ہے کسی اے پریچت ریکھتی یا پھر انجان ریکھتی دیکھ کر ہے اس کو بچہ ہے جب آٹھ سے نو ماہ کا ہوتا ہے تب وہ ہے جو بہے کے باہو پر کٹ کرنے لگتا ہے اسے بہے آنے لگتا ہے یا پھر در لگنے لگتا ہے ٹھیک ہے نو سے تیرہ ماہ میں بچے دوسروں کے کپڑے وہ کھلنے پکڑے تھیجھتے ہیں اور جب نو سے تیرہ ماہ کا بچہ ہو جاتا ہے تب وہ ہے کسی دیکھتے جو پاس کر رہا ہے اس کا کپڑے ہیں یا پھر اس کے آدمی کوئی کھلو نہ آیا تو اسے پکڑ کر کیسلیں لگ جاتا ہے اس عوستہ میں بچہ ساماجیتہ کا وکاس کم ہوتا ہے اور اس عوستہ میں وہ بچہ ہے اس کا ساماجی وکاس ہے وہ کم ہوتا ہے کیونکہ ساماج سے وہ جاتا ملتا ہے گھر سے باہر نہیں جاتا ہے گھر کے اندری رہتا ہے تو اسے سماج کے ساتھ جڑاؤ نہیں ہوتا ہے سماج کے ساتھ اس کی گنشتہ نہیں ہوتی ہے تو اس کا سماجی وکاس ہے وہ بہت کم ہوتا ہے وہ اپنی آوشکتہ اچھا گنسار بیوار کرتا ہے اور وہ جب بیوار کرتا ہے وہ اپنی آوشکتہ اچھا گنسار کرتا ہے اسے جو اچھا لگے گا اس کے ساتھ بیوار کرے گا اور جو اس کی آوشکتہ کی پورتی کرے گا اسی کے ساتھ وہ بیوار کرے گا یا انہیں کسی انجان یہدھی شاتch وہ نہیں کرے گا اس میں سمندوں کی سمجھ نہیں ہوتی ہے اس کے لئے وہی ویختی مہتوفہ رنے جو اس کی ک developing obrasی بتہیں اس میں کوئی سمند نہیں ہوتا ہے اس سوستان میں بچہ میں کیلئے اس اس مجھ پروٹنا نہیں جوتے بچہ ہے وہ اسی ویختی کی جو میتوفرا سمجھے گا اسی بچہ میں بلتے کرے گا اس سے کھانا کھلائے گا اسے دوت پلائے گا اسی کے لئے وہ میت Ivy پروٹنا ہو گا اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کی جیسے ملدب ماں ہے وہ ہی ماں یا پیتا وہ سمندھوں کو نہیں سمجھتا اس میں کیونکہ وہ سمندھوں جانتا ہے نہیں اس کی اتنی سوچ وکشت ہوئی نہیں اس کا اتنا وکاش نہیں ہے وہ سمندھوں کو جان سکے اس کے لئے ماں باپ وہی ہے جو اس کا پانا نتو سن کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہی ماتا بتائی نہیں سمندھوں کی سمجھ نہیں ہوتی ہے اسے وہی عویقتی چلے گیا جو اس کی عوشتوں کی پورتی کرے گا ٹھیک ہے یہ ہے پچپن آوستہ ہاں اب ابن بات کریں گے بار لے آوستہ پر کس پر بھای کے Maxi tra tri тоже ve are 3 سے 6 ورش کے امر میں میں سواجی میکاس ہے وہ تیجی شے ہوتا ہے بالا آوستہ ہے اس میں 3 کے 6 ورش کی جو آئیو ہوتی ہے اس میں ساماجی میکاس ہے وہ بہت تیجی شے ہوتا ہے کیونکہ بچہ گھر سے باہر کر لے جاتا ہے اس میں سمندھوں کی سوچ وکشت ہوتی ہے بایه دوست بنانا سرو کر دیتا ہے اب تین سے 6 ورش کا بچہ ہو جاتا ہے تب اس کی جو سوچ ہے وہ ادھگ وکشت ہوتی ہے پہنگی وہ گھر سے باہر جاتا ہے لوگوں کو دیکھتا ہے جو سماج ہے اس سے دھڑا ہوتا ہے نئے دوست بناتا ہے تب وہ سماجی کے ایک آسے اس کا تجیس ہوتا ہے سیکیوری سماجی ساتھ گھول مل جاتا ہے ٹھیک ہے بچہ گھر میں گھر کے باہر کی گتی ویڈیو میں ادھگ روچی لیتا ہے یدی بچے کو اس عوصتہ میں کھیل کو پریابت افسر نہیں ملے تو اس میں آخر منتقہ بڑھتی ہے اب بچہ ہے جب گھر سے بار جائے گا سماج کے لوگوں سے ملے گا تو اس میں سماجی سمج کی گتا ہے اس کا سماجی سمج ہے وہ وکشت ہوں گے سماج میں وہ کریا کلا پڑے گا سماج کے سنس کروں اسی کہے گا سماج کی جو سنس کرتی ہے اس سے گل ملے گا تو اس کے سماجی بھی کاس ہوگا دوستہ ہے کہ اس عمر میں بچے کو ہے وہ کھیل لنے کے لیے پورا سمج ملنا چاہیے بچے کھیل لیں پورا سمج جگہ سب ملنا چاہیے اگر بچے کو کھلنا نہیں ملے گا بچہ اگر آ کروجا گا گوسیل ہو جائے گا اس کی پرورتی ہے وہ گوسیل کریہ گی وہ ہر چیز کو گھشا کرے گا کیونکہ یہ کھللنے کی عمر ہوتی ہے اس میں کھل بہت بہت بہتے پول بومی کا نبات ہے سمائجی کی بکاری سے تاکہ جب بچہ اگر کھلے گا تو خوش رہے گا اس کی پورتہ ہوگی اور تو بچہ کو کھلنا نہیں ملے گا بچہ کو پریاد سادن اقلب نہیں ہوگا گئے گھل لگے تو بچہ ہے وہ اکرام کو گایا گوشیل پر ارتکہ ہو جائے گا ٹھیک ہے چھہ ورس کی اوازتہ میں بچے بڑوں کا بیعبار کا انسان پررم کر دیتے ہیں ان سے پسند سے اچھی لگنے لگتی ہے اور جب بچہ ہے وہ چھہ ورس کا ہو جاتا ہے تب وہ دوسروں کو بڑے لوگ ہیں ان کا انسان کر لگ جاتے ہیں جیسا کام بڑے لوگ کرتے ہیں جیسا بڑے لوگ شکھاتے ہیں ان کا انسان کر لگ جاتے ہیں یعنی ان کا کہا ماننے لگ جاتے ہیں اور وہ پرسند سے کرنا انہیں اچھا لگتا ہے جب بچہ ہے وہ سیورس کا ہو جاتا ہے تب وہ کوئی کاریے کرتا ہے تو بڑے جب پرسند سے کرتے ہیں تو وہ اسے اچھا لگ جاتا ہے اسے اچھا محسوس ہونے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے بچے ساتھی سموہ میں باسا ویوار کا انوکرن کرتا ہے سکول کے واطا ونہ سکسوں میں ویوار کا ساتھوں کے سماجک وقاص پر اثر پرتا ہے اب بچہ ہے وہ جب جائے گا پانچ سی ورس کی عمر پر اسکول جائے گا تو اپنے ساتھی دوستوں سے ملے گا ان کے انوصار باسا کا پریوک کرے گا جیسے اسے ساتھ والے باسا کا پریوک کرتے ہیں اس پرکار کی وہ باسا کا پریوک کرے گا ٹھیک ہے اسکول کے واطا ورنہ وہ سکسوں کا ویوار ہے وہ ساتھ کے ساماجک وقاص پر گہرا اثر پرتا ہے بچہ ہے جب وہ کوئی بھی اسکول میں جائے گا تو اس اسکول کا واطا ورنہ وہ اور اسکول میں سکسوں ہوتے ہیں ان کا ویوار دونوں ہیں وہ بچے کے ساماجک وقاص پر بہت گہرا پرواہو ڈاگتے ہیں کیسے کہ جب بچہ جائے گا کوئی اسکول میں جائے گا تو جب بچہ اسکول جانے لگ جائے گا تو وہ اپنے گھر سے گھر سے ادھیک سمیت آنے لگت کرے گا گھر سے اسکول میں اپنے دوستوں کے ساتھ اسکول کے واطا ملن کے ساتھ اور اپنے شکروں کے ساتھ تو جب اسکول کا واطا ملن اچھا ہوگا تب ہی تو بچے کا سمجھ کی وقاس اچھا ہوگا بچے کا سمجھ کی وقاس تب ہی تو اچھا ہوگا جب اسکول کا واطا ملن اچھا ہوگا اگر اسکول کا واطا ملن اچھا نہیں ہوگا تو بچے کا وقاس بھی اچھا ہوگا سکھ سکے اس کے ساتھ اچھا ویوار نہیں کریں گے اسے ماریں گے پیٹھیں گے اسے اچھا پڑھائیں گے نہیں تو بچے کا ساماجی وقاس نہیں ہوگا تو بچے کا ساماجی وقاس میں سب سے میتھو گونگ گونگا کسی ہوتی ہے اسکول کی اور سکھ سکی اس عوضہ میں بچوں میں سامودہ اکتہ سامودہ کی باونہ یون باونہ شہیوگ نیتریتے پرتیوں کی تا سہانوبوتی آدھک ساماجی گونوں کا وقاس ہے وہ ہوتا ہے مطلب جیسے بچہ ہے اس میں ہے وہ سامودہ اکتہ یعنی ایک ساتھ مل کر دینا سامودہ کی باونہ یعنی ایک سامودہ میں رہنا یون باونہ یعنی دوست بنانے کی باونہ سہیوگ ایک دوسرے کا سہیوگ کرنا نیتریتی کا کرنا یعنی کوئی اسکول کے اندر مونیٹر بننا یا اکتہ کوئی جو بھی نیتریتی ہے وہ کرنا یا پرتیوں کی تا کسی بھی پرکار کی پرتیوں کی تا بھاگ لینا جیسے دوڑ ہے کھیلنا ہے یا جو بھاچن پرتیوں کی تا ہوتی ہیں ان میں کسی بھی پرکار یوگی تا بھاگ لینا سہانو بھوتی دوسرے کا پرتی دیا بھاو آدھی رکھتا ہے ان گناہ کا ہے اس کے وقع سنو یون ویرود کی بھاونہ دکھاری پرتی ہے یون ویرود کی مطلب ویپریت یون کے پرتی ویرود ہوتا ہے اسے جو جیسے لڑکا ہے تو وہ لڑکے کو دوست بنائے گا لڑکی ہے وہ لڑکی کو دوست بنائے گی ٹھیک ہے تو یون ویرود دکھائی دیتا ہے پوروے بالے عوستہ وہ کھیلونوں کی عمر کہا جاتا ہے پوروے بالے عوستہ جو شروعاتی بالے عوستہ ہوتی ہے پوروے بالے عوستہ مطلب جو شروعاتی بالے عوستہ ہوتی ہے وہ کھیلونوں کی عمر کہلاتی ہے دو سے چھے ورش کی ہر لوگ ہر لوگ دوارا ہے وہ سات ورش کے بچوں کو کھیلونوں کے پرتی ادھگ روچی ہوتی ہے ہر لوگ ہے جو ایک بیگیاں نہیں گئی ہے ہر لوگ ہر لوگ کے انسار ہے وہ سات پرستک ہے وہ بچے کو کھلو نو سے ادھگ روچی رہتی ہے اتر بالے عوستہ کو چاتوری کی عمر کہتے ہیں ٹھیک ہے اتر بالے عوستہ یعنی اتر بالے عوستہ اتر بالے عوستہ اتر بالے عوستہ وہ اپنے چرم پر ہے اتر بالے عوستہ اسے چاتوری کیا ہوں اسے پرارمک سکول کیا ہوں بھی کہتے ہیں اور گروہ یا ٹولی کی عمر بھی کہتے ہیں اسکول ہے اس کی ایج بھی کہتے ہیں گروہ یا ٹولی کی عمر یعنی گروہ بناتا ہے بچہ ایک ساتھ دوستوں میں ٹولی میں رہتا ہے بہت سارے دوست ہوتے ہیں اس کے ساتھ رہتا ہے اسی لئے سے گروہ یا ٹولی کی عمر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے وہ ہے اتر بالے عوستہ اگلا ہے وہ ہے کشورہ عوستہ کسور عوستہ اسے سنکرمن کی عوستہ بھی کہتے ہیں یہ عوستہ بارہ سے اٹھارہ ورس تک چلتی ہے کسور ویدالے میں ویدالے سے کولیج میں پہنچ جاتا ہے اب یہ ہے یہ عوستہ اسے سنکرمن کی عوستہ کہتے ہیں کسی کہتے ہیں سنکرمن کی عوستہ یہ عوستہ بارہ سے اٹھارہ ورس کی ہوتی ہے کسور ویدالے سے کولیج میں پہنچ جاتے ہیں اور اس عمر میں ہے وہ بچہ ہے وہ ویداللے میں اپنا پڑھائی پورا کر کے کام پہنچ جاتا ہے کولیج میں کسور خود کو سماج دیش درم سمجھائے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے جب دیکھتے کسور آوستہ میں ہوتا ہے تو وہ دیش سماج درم ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے جاننے لگ جاتا ہے یہ آوستہ جیون کا سورن امکال ہے یہ آوستہ ہے تو کسور آوستہ ہے یہ کسور آوستہ یہ ہے وہ دیکھتی کے دولڈن ایرہ ہوتا ہے سونے کی عمر ہوتی ہے نا سونا سونا وہ سونا نہیں نیند والا سونا وہ سونا نہیں سب سے سندر سب سے سندر کا الگونسہ ہوتا ہے یہ کسور آوستہ ٹھیک ہے اس میں انیک اچھائیں کلپنائیں سمبھاؤنائیں پرتیکسائیں زنم لیتی ہے ویپریت یون کے پرتی آکشن بڑھ جاتا ہے اور یہ آکشن پریم کے روپ میں پرلیت ہوتا ہے اس جو عمر ہے اس میں ہے بچے کے اندر اچھائیں کلپنائیں پرتی بھائیں وہ سب ابر کر باہر آتی ہیں بچے کی اچھائیں ہیں وہ بہت بڑی ہوتی ہے وہ کلپناؤں میں جیتا ہے کہ میں آگے جا کر یہ کروں گا یہ کروں گا ٹھیک ہے اور دوسرا ہے اس میں ویپریت لنگ کے پرتی آکشن بڑھ جاتا ہے ویپریت لنگ کے پرتی آکشن بڑھ جو لڑکا ہے وہ لڑکی کی طرف جھکے گا اور لڑکی ہے وہ لڑکے کی طرف یعنی ایک دوسرے کے ویپریت لنگ مطلب جو ایک دوسرے کے پرتی جھکا ہونا ایک دوسرے سے پریم ہونا جیسے پریم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ویپریت لنگ کے پرتی آکشنے وہ آگے جا کر پریم بن جاتا ہے جیسے سماج کے کاریوں پر تک کسوروں کو سوز بکشت ہوتی ہے اس عوضہ میں بالک ہے وہ بالکہ وہ بیتر تاپر آداریت ہوتا ہے سماجی کاریوں میں کسوروں کی سوز بکشت ہوتی تھی اور جب بیکتی کسور آجاتا ہے تب اس کی سماج کے جو کاری ہے اس میں سوز ہے وہ بکشت ہوتا ہے وہ سماج کے کاری ہے وہ اس کو سمجھنے لگ جاتا ہے وہ سماجی کسطی میں سمیوزن کر لیتا ہے سماجی بہتد باب کی باد знаю وہ وشت ہوتا تھیں صحیح سماجک انومندن کو دیے گئے سمجھنے لگتا ہے اس عوضہ میں یہ ہے وہ آج کیا ہوتا ہے کہ اس میں بیکتی ہے وہ سماج کے ساتھ انومندن سم مند بنانے لگ جاتا ہے سماجی بے دباں ہے اس کی جو سمجھ ہے وہ آ جاتی ہے اور سماجی انومندھیں اس کی بھی سمجھ آ جاتی ہیں انہی سماج کے جو ظاہر ہیں سماج کی جو لائنیں ہیں ان پر وہ کھرائی ہوتی اٹھتا ہے کونسے عوستہ میں بھئی کس عوستہ میں اب اگلا ہے وہ ہے پروڑا عوستہ کیا ہے بھئی پروڑا عوستہ اس عوستہ میں ویکتی ہے وہ سماج کے ریتی ریواز پرمپراؤں وہی ویوار مانکوں سے پرچت ہو چکا ہوتا ہے تتا وہی اپنے ویوار کو سماج کی پتاکساؤں کے انروپ رکھنے کی کوشش کرتا ہے اب اس عمر میں وہ ویکتی ہے وہ سماج کے ریتی ریواز پرمپراؤں تا اس کے تو ویوار کے مانک ویوار ہے ان سے پرچت ہو جاتا ہے تا ان ویواروں ان ریتی ریوازوں کا انسرن کرنے لگ جاتا ہے یعنی سماج کا جو ریتی ریواز ہے اسے سیکھ جاتا ہے اور سیکھنے کے بعد ہے وہ ان سماجک ریتی ریواز ہے سینس کرتی ہے سماج کے جو مانک ویوار ہیں ان کے انسرنے لگ جاتا ہے جن ویکتیوں کا سماجک ویکاس ٹھیک ڈنگ سے نہیں ہوتا ہے وہ یا تو ساماجک مانکوں کے پر ترچشت ویوار کرتے ہیں یا پھر ایسا ماجک ویوار کرتے ہیں اور جن ویکتیوں کا ساماجک ویکاس ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے وہ ویکتی ہیں وہ ساماج کی دائرے ہیں ساماج کی جو کاری ہے وہ صحیح نہیں کرتے ہیں یعنی تا ساماجک ویوار کرتے ہیں اس عوضہ میں ویکتی یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ دیوے ساماج کے لیے میں کنسر ویوار کرے گا تو سماد اسے انیئے سہولیت پردان کرے گا جب ایسا انیئے کرنے پر سماد انیئے بادائیں کھڑی کرے گا اس لئے ویکتی نہ چاہتے ہوئی سماد اکمان ہوگی لوگ ویوار کرنے کے لئے بات دیا ہوتا ہے اس عمر میں وہ ویکتی کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جب میں اپنے آپ سماد کے جو کاری ہے سماد کا جو رتی رواز ہے سماد کے جو مانک گھن لے ہے یا سماد کے جو رتی رواز ہے ان کے انسار ویوار نہیں کروں گا تو سماد ہے وہ اسے دکھار دے گا سماد ہے وہ اسے اپنے سے الگ کر دے گا تو اسی لئے ویکتی ہے وہ سماد ہے اس کے ساتھ صحیح ویوار کرنے لگ جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ اگر وہ سماد کے ساتھ صحیح ڈنگ سے ویوار کرے گا سماد میں رہ کر وہ سماد اکارے کرے گا سماد کے پرتی مانے اسے ساپیت کرے گا سماد کے رتی رواز ملے شنس کرتی آدھی کو اپنائے گا تو سماد ہے وہ اسے ایک سہولیت پردان کرے گا ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہے پرڑا آوستہ ٹھیک ہے یہ ہوتی ہے پرڑا آوستہ ٹھیک ہے یہ آوستہ ہے آپ اسے سٹریم سوٹ لیچے آگے بات کرتے ہیں سوٹ لیچے آگے بات کرتے ہیں اگلا جو ٹوپک ہے وہ ہے ساماجک وکاش بھی ویڈیا لے کی بھومی کا یعنی ساماجک تو وکاش ہوتا ہے اس میں ویڈیا لے کی کیا بھومی کا یہ لیتی ہے سکول کی کیا بھومی کا یہ رہتی ہے ویڈیا لے بچوں کے گھر وے سنسار کو جوڑ دیا کاری کرتا ہے ڈیڈیا لے وہ بچے کے گھر وے سنسار دونوں کو چھوڑنے کا کاری جوڑنے کا کاری کرتا ہے سوری چھوڑنے کا کاری کرتا ہے ڈیڈیا لے بچوں کے گھر وے سنسار اس کو گھر وے سنسار کو گھر میں سنسار کو جوڑنے کا کاری کرتا ہے یعنی بچہ ہے وہ گھر میں بھی رہتا ہے اور سنسار میں بھی دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیتا ہے کون ویڈیا لے ویڈیا لے سماج کا چھوٹا روح ہوتا ہے جہاں بچہ پریوار کے بعد سماج کے ملے پرمپراؤں ویچاروں ویوار مانکو کو شکستا ہے ایک تو بچے کا سماج کی بکاستہ وہ گھر میں ہوتا ہے گھر کے پریوار والے لوگ ہیں وہ اسے شکھاتے ہیں کہ اپنے سماج میں سارے نچے سماج کی یہ ملے ہیں یہ سماج کے بیوار کے مانک چنن ہے ٹھیک ہے اور دوسرا کہاں شکاتے ہیں ویڈالے میں وہ ویکٹی کو سماج کے پرتے ہیں وہ جا گروپ کرتے ہیں سماج کے جو ملے ہیں ریتی نواز ہے مانک ویوار کے دن دھدائی تو ہے وہ کہاں سے کہتے ہیں اسکول میں اسکول میں ساتھی سمویں سکھ شکوں کا آپس میں بچوں کے پرتی بیوار سکھ شکوں کا ویکتیت ہے سکھ شکوں کا ویچار بچوں کے سماجی وکاس میں جب پر روپ سے پربایت کرتا ہے اب ویڈالے کا واتاورن ویڈالے کا واتاورن وہ ایک تو مہتون پر ہوتا ہے آپ نے پہلے بھی بات کی تھی اب بھی بات کریں کہ ویڈالے کا تو واتا دوسرا بچہ کے دوست ساتھی ہوتے ہیں وہ دوسرا شکوں کا ویوار بچے کو شک سے کچھ کے ساتھ اچھا ویوار کریں گے تب ہی تو بچہ سی شکھ پائے گا دوسرا ہے تو بچے اور دو سکھ سے ان کے بیج میں سنبند کیسے بچے کو شک سے سنبند اچھے ہو گئے تب ہی تو ہے وہ بچہ ہے وہ اپنے آپ کو ایک اچھے طریقے سے اسکول میں وہ پریجنٹ کر پائے گا کیونکہ اگر وہ پریوار کے لوگ ہیں جو سوری پریوار نہیں اسکول کے جو شکسک ہیں وہ ہے جو اچھا ویوار نہیں کریں گے ان کے جو سمند اچھے نہیں ہوگی تو بچے کو شکسہ ہے وہ بھی اچھے نہیں ملے گی اور بچے کا سامجھ ویقاس ہے وہ بھی عورت ہوگا تو بچے کو اور شکسکوں کے بیچے سمند اچھے ہونے چاہیے ٹھیک ہے شکسک کو اپنا ویوار عدرت شکنا چاہیے تبی بچے ہیں ان سے ویوار سے سیکھتے ہیں کیونکہ پڑھا دینے سے بچوں کو ویوار میں دیکھ اندر نہیں آئے گا اب وہ شکسک کا کام ہے وہ ہے وہ کیونکہ پڑھانے نہیں ہوتا기에 پڑھانے سے بچے کا ویقاس نہیں ہوتا ہے شکسک کو اسے اچھے عادرت شکھانے چاہیے بچے کو یہ بھی شکھانا چاہیے کہ دوسروں کے پرتی کیسے ویوار کرنا چاہیے تب ہی ہے وہ بچے آگے بڑھ سکتے ہیں تب ہی ہے بچے کا ساماجی کی وقاس ہے وہ اچھا ہوئے گا سکھ سکھا ہے جو بیوار ہوتا ہے سکھ سکھا جو بچوں کے پرتی بیوار ہوتا ہے پھر بچے کے پرتی روائیہ ہوتا ہے وہ ساماجی کی وقاس میں سب سے مہتر پر بھومی کا نباتا ہے تب ہی بچہ ہے وہ آگے بڑھ پائے گا بچہ ہے وہ اسکول میں آپ کو کمفرٹیبل فیل کروا پائے گا تب ہی بچہ ہے وہ ساماجی کی وکاس کے پرتی تھوڑا بہت اچھا جاگروک ہوگا ٹھیک ہے اب ہوتا ہے منو ساماجی کی وکاس اگلا جو ہے وہ ہے منو ساماجی کی وکاس اسی کے اندر ہے منو ساماجی کی وکاس ٹھیک ہے بچے ویدال لے جاننے سے پروے اپنی سوطنططہ کا تھوڑا بھی ستار کر لیتے ہیں لیکن وہ گھر کے باہر کی دنیا میں پرویش کرتے ہیں ویدال لے جاننے سے پروے ان کا تھوڑا بہت جو باہر کا وکاس ہے وہ ہو جاتا ہے جیسے اپنے اسکول جاننے سے پروے ہے وہ بچہ تھوڑا بہت چھوٹا ہی ہوتا ہے پر انتو وہ اپنے چاچا کی گھر یا بڑے پاپائی کریں تھوڑا بہت باہر چلا جاتا ہے پر انتو جب وہ ویدال لے آتا ہے تو اسے پورا سوطنططہ ملتی ہے پورا سوطنططہ ملتی ہے وہ پورا طریقے سے ساماجی ہوڑتا ہے کب جب وہ ویدال لے آنا چاہتا ہے کیونکہ ویدال لے میں وہ انیک ساماج کی لوگ آتے ہیں انیک پرکار کی لوگ آتے ہیں سکھ سکھ آتے ہیں تو ان سے ان کا دائرہ بڑھتا ہے ان کے دو بیوار ہوتا ہے اس سے بچے کا ہے وہ من و ساماجی کی بڑھتا ہے ٹھیک ہے انہیں ساماجی گیان وے انوبہ پرابت ہوتا ہے جو ان کے منہ استطیق ویکتیتو ہے وہ خود کو پرباویت کرتا ہے اب ہے جو وہ آئے گا جب بچہ اسکول میں آئے گا الگ الگ پرکار کے لوگوں سے ملے گا تب ہے ویکتی ہے اس کا ہے جو ساماجی گیان کا انوبہ ہوگا ٹھیک ہے اس کی جو من کی استطیق ہے وہ مضبوط ہوگی ٹھیک ہے اور خود کا ویکتیتو ہے وہ نکر کر باہر آئے گا ویکتیتو ہے وہ نکر کر باہر آئے گا ٹھیک ہے لنگ بومیگا کا ویکاس ایک ساماجی کا پرکی ہے جس کے دورہ ویکتی پلنگ و اسٹرلنگ کے بھی عواروں کو سیکھتا ہے اور ویکتی ہے وہ ہے جو مطلب آئے گا جب ساماجی باہر آئے گا تو وہ ہے ایک سٹرلنگ اور پلنگ کے بیچ میں جو مانگ بھی عوار ہوتے ہیں ان کو سکھے گا اُن کے پرتی آکرشن ہوگا ان سے پریم کرے گا تو وہ بھی من و سماجی کے بکاش ہوتا ہے سکھ سکھ کو اپنا بیوار آدرس رکھنا سوری اسے بالک و بالکا ہیں اپنے ماتا پتا اور سماج کے انی سدیشن کا انوکن کر کے ہی سکھتے ہیں والک ہے جو بالکا ہے وہ جو کاری ہے وہ جو کام ہے وہ اپنی زیون کے آدرس ہے وہ اپنے ماتا پتا ہوئے سکھ سکھوں گے انوکن کر کے ہی سکھتے ہیں یہ جو ماتا بیتا سکھائیں گے وہ سکھ سکھائیں گے اسی کی انسار تو بچہ ہے وہ بیوار کرے گا آگے جا کر اس میں ساتھی سمویں ویدہ لے کا واتہ ورنہ سکھ سکھوں کا بیوار پرچار مادموں میڈیا کی اہم بھومی کا ہوتی ہے ٹھیک ہے آدھونک سمیہ میں لنگ کی اوہدارنا میں تیجی سے پریوت رہا ہے جس سے انیک بچے ساماجی بھومی کا سی پرتی بہتی میں پڑ جاتی ہیں اور ان کے پاراوارک جیون کو پرباویت کرنے کے لیے شیخشک نشبادن ویقاس کا پرباویت کرتا ہے اب بچے ہیں ابھی جو ان کا ویقاس پرونت ہے نہیں ہوا ہے پھر بھی ہے وہ جو ویپریت لنگ کے پرتی آکشن میں آتے ہیں وہ برہانتی میں پڑ جاتے ہیں تو اس سے ان کا تو ساماجی بھومی کا سی وہ صحیح نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے بچوں میں لنگ کی بھومی کا کی ویقاس کی ویکشہ الگ الگ شدانتوں پر الگ الگ ڈنگ سے کرتے ہیں ساماجک عدیگم شدانت کے انصار بچے اپنے پریوار ساماج و ویدہ لے کے سدشیوں کا نکل کر کے لنگ ویوار کرتے ہیں ساماجک عدیگم شدانت ہوتا ہے اس کے انصار ہے اس میں کیا ہے کہ یہ بچہ ہے وہ اپنے پریوار ساماج و ویدہ لے کو دیکھ کر ہی لنگ ہے جو لنگ کی بھومی کا ہے اس کو مانیں گے ہے ٹھیک ہے لنگ ویوار سیکھتے ہیں دوسرا ہے سنگیاناتمک جاگروپ پنیر پر ہوتی ہے اور ساماجک سنگیاناتمک ساماجک ویقاس ہے اس کے انصار کیا ہے کہ لنگ کی بھومی کا کا ویقاس لنگ کی بھومی کا کا ویقاس ہوتا ہے وہ ہے وہ بچے کی میں سنگیاناتمک جاگروپ پنیر پر کرتا ہے بچے کی سنگیاناتمک جاگروپ پتا ہوگی اسی پرکار ہے وہ لنگ ویوار کرے گا منو ویسلیشن سیدانت میں بچوں میں لنگ کی بھومیکہ کا وقاس ان کے ماتا پتا کے ساتھ انتہ کے لیے آپر ندبر کرتا ہے اسی لئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ لنگ کی بھومیکہ جو لنگ کی بھومیکہ کی وقاس ہے اس کو انیک کارک پرباویت کرتے ہیں جیسے آبیباوک ادیابک ساتھی سمو ہے لیکھک ٹھیک ہے پالنپوسن آدھی اب لنگ کے وقاس ہے اس کو بہت ساری چیزیں ہیں وہ پرباویت کرتے ہیں جیسے ماتا پیتا ہے یا ساتھی سمو ہے یا پھر اسکول کا واتاورن ہے یا پھر ان کا لیکھن ہے وہ سب ہی ہیں وہ لنگ کو پرباویت لنگ ویوار کو پرباویت کرتے ہیں ٹھیک ہے اگلا ہے وہ ہے ساموے کی وقاس اگلا ہے وہ ہے ساموے کی وقاس ہے ساموے کی وقاس ہے ساموے کی وقاس ہے اسے انگلیس میں ایموشن کہا گیا ہے ایموشن لیٹی باسا کے ایموبر سب سے بنایا جس کا ساردیک ارت ہوتا ہے شریر کو ہلا دینا انگلیجی میں سب دوتا ہے ساموے کی وقاس ہے یہ ساموے کی وقاس ہے اسے لیٹیڈ باسا کے ایموبر سب سے کسے بنایا ایموبر سب سے جس کا ساردیک ارت تو ہوتا ہے ہلا دینا شریر کو ہلا دینا اور ایموبر کا ساردیک ارت تو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شریر کو ہلا دینا کینتو من ویژیانی کو نے اس میں سارا رق اور امان سے دونوں پرکار کی پرکڑیاں کو سامل کیا ہے اوسک Jacob سبید Vallahi دماغ سبید کی عوستہ میں ب stratégی سہارک اور مانشک دونوں عواص طرح میں پریویت ل pupil سبید کی عواص طرح دونوں عواص طرح میں پریویت ل proceedings یہ خدا اونات میں کوئی ادیپتی کی استطیق ہے جس میں کروڑ ہرش پشنطہ دیا پریم گھرنا ممتہ شہنوبوتی آدھی ہے وہ پرمک شمیق ادھارنٹ ہے اب بندور شمیق ایموشن ایموشن تو ایموشن کیا ہو سکتے ہیں کروڑ آ سکتا ہے ہرش ہو سکتا ہے پشنطہ ہوتی ہے دیا ہوتی ہے پریم ہوتا ہے گھرنا ہوتی ہے ممتہ شہنوبوتی آدھی ہے ہے وہ پرمکس ayog ہے وہ ٹھیک ہے س Ripنی کا عنوان پرانی کے بھیا iko dot note بھیا جیسے اپ ہوگا یہاں جیکتی ہے ایک اس کا بھیاور ہے کوئی بھیاور کرять وہ جوش station بیوار کر رہا ہے تو اس کے سموے کون سا ہے گوشے کا سموے کے دیکھتی موسکرہ رہا ہے تو وہ ہر سے پشن ہے تو جیسا بیوار کر رہا ہے اس سے پتہ چل دے گا کہ بیوار میں کون سا ہے وہ سموے کا ہے سموے کا پرباو گناہتمک میں نکاراتمک دونوں طرح ہوتا ہے کبھی کبھی بیوار میں ایسے بیکار یہ کر جاتا ہے جو سامانی استیتی میں نہیں کر پاتا ہے اب سموے T STEM justamente کیا ہے وہ دناتمک میں ہوسکتا ہے اور نہیں ہو سکتا ہے Samwayek میں کچھ سامنے میں میں ذکھتی ہے siblingی نہیں کر سکتا ہے جیسے ذکتی ہے اب میں نے دیکھا ہے کہ جیسے کچھ لوگ ہیں وہ آدم مطے کو کرتے ہیں تو وہ آدم مطے کا کرتے ہیں تو سام سے نہیں کرتے ہیں اس سے بہت سے بنoir ہوتا ہے وہ بہت سے بہت جارہ پیٹی ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے اسا نہیں کرےégerا، اسا نہیں کرے گا تو وہ کس میں کرے گا؟ سمیگوں میں آ کر کبھی کبھی سمیگ کی عوستہ ویکتی کے ویہ کار یہ کرنے بھی سکشم نہیں ہوتا ہے جو اپنے دلک جیون پرتی دل میں کرتا ہے اب کئی بار ہے وہ ویکتی ہے وہ سمیگوں میں اتنا الجا ہوجاتا ہے کہ وہ ویہ کاری بھی نہیں کر سکتا ہے جو سامانی طریقے سے کہے جا سکیں وہ سمیگ میں آ کر بھی نہیں کر سکتا ہے سامانی کی ویکتی میں ویکتی کے ویکتی کا مہتوپرون آیا آیا میں سامانی کی ویکتی کے جو جیون کا سب سے مہتوپرون ویکتی ہے یدی کوئی ویکتی سامانی کی روپ سے استیر کا مضبوط نہیں ہے تو اس کے سپل ہونے میں ایک روکہ اٹھے ایڈ ادھی یدی یدی کوئی ویکتی سامانی کی روپ سے مضبوط نہیں ہے تو جب وہ سپل ہوگا وہ سپلتا کے لئے جو کاری کرے گا اس میں اسے کھٹنائے گا سامنا کرے گا وہ پوری طریقے سے سپل نہیں ہو پائے گا ٹھیک ہے ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بہت اچھ سپلتا پرابت ویکتی یدی سامانی کی روپ سے مضبوط نہیں ہوتا ہے تو وہ سپلتا اسے بنائے نہیں رکھ پاتا ہے اور اگر بائی چانچ بائی چانچ ویکتی ہے وہ بہت زیادہ سپل ہو گیا پرنتو اس میں سامانی کی ویکاس ہے وہ صحیح نہیں ہوا ہے تو وہ ویکتی ہے وہ اس سپلتا کو بہت دن تک ایک جگہ نہیں بنا پائے گا نہیں بنا پائے گا کیوں کیونکہ ویکتی ہے وہ اسے صحیح طریقے سے منیجمنٹ نہیں کرے گا اسے ایک جگہ اس تر نہیں رکھ پائے گا اور وہ واپس بیفل ہو جائے گا اچھ بہت دیکھ سامتہ کا ویکتی بھی سامیگی روپ سے کمزور ہونے کرانے کبھی کبھی آتا متیا تک کر لیتے ہیں سامیگ کو الگ الگ منو یعنی الگ بھنگ سے پریباشر کیا ہے اب جو ویکتی ہے وہ منو سامیگ سوری جو ویکتی ہے وہ سامیگی کی روپ سے مضبوط نہیں ہے اس کی بہت دیکھ سامتہ ہے وہ اچھ ہے اس کی جو بدھی ہے وہ بہت تیج ہے پرنتو اس میں سامیگ نہیں ہے اس میں جو سامیگوں کی کمی ہے اس میں جو دہری ہے اس کی جو مضبوط سوچ ہے اس میں سامیگوں کی کمی ہے تو دیکھتی ہے وہ آتا متیا تک کر سکتے ہیں اچھ بدھی والے دیکھتی بھی ٹھیک ہے اور کچھ وجہ نہیں کونے وہ سامیگوں کو الگ الگ روپ میں پریباشر کیا ہے سامیگوں کی پریباشر ہیں سامیگ کی پریباشر ہیں یعنی سامیگ کس پرکار کی ہوتے ہیں سامیگ کی کیا پریباشر ہیں الگ الگ بیگیاں نیکوں نے سامیگ کی الگ الگ پریباشر ہیں دی ہے جس پہ اپنے چرچہ کریں گے کل آج کے لئے اتنا ہی دھنیواد